السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پیر خوشان بھی کہتا ہوں ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں امید ہے ناظرین کہ آپ کو میری ویڈیوز پکھاندہ آ رہے ہوں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری اینڈا آنے والی ویڈیوز کا نوٹیسکیشن ملتا رہے ناظرین ایک اور پیننگ کی کمی سے نجات کا نقصہ لے کر آپ کی حتمت میں حاضر ہوں ناظرین نوجوان جو حضرات ہیں وہ جوانی میں بہت زیادہ ورل کام کرتے ہیں مجھ سے گنگہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ لونڈے وازی یا کسر سے جماع کا تمام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو نفس ہے وہ ذکیل حیث ہو جاتا ہے اس کے علاوہ منی جو ہے پتلی ہو جاتی ہے ہاتھ کی رگڑ جو ہے اس کی وجہ سے جو منی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ عورت جو ہے اس کی فرج میں خودرات میں خاص عورتیں کو چیس کی سمجھے مادے جو پیدا کی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ان نکتانات سے بچاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم فطرت کے خلاف جو ہے یہ نوجوان حضرات کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نفس میں نقائف پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ منی قتلی ہو جاتی ہے اور بہت جلد خارج ہو جاتی ہے اور وقت خاص پر انسان کو شرم اندلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ناظرین اسی چیز سے نجات دلانے کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو نسخہ ہے انشاءاللہ اس کا استعمال آپ کو سرطہ انسال جو جلد پارغ ہونے جیسے مطلب ہے انشاءاللہ نجات دلا دے گا تو ٹائمنٹ کی کمی سے نجات نوجوان پریشان نہ ہوں وہ یہ نسخہ استعمال کریں ناظرین نسخہ کے اجزانہ اتکار لیں کنیل کی جاڑ ایک طولہ جیری کونچ بیج ایک طولہ ناظرین یہ صرف دو چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار طور سے آسانی کے ساتھ میری جائیں گی ان دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ نے لے لینے ہیں برابر وزن اور ان دونوں چیزوں کو کوٹ کارکیز کا سکوک پیار کر لینا ہے ناظرین اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ جو سکوک ہے اس کا ایک ماچہ رات کو گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے ناظرین اس نسخہ کا مسلسل ایک ماہ کا استعمال آپ کے صورتی انزال کا بھی مسئلہ اس میں خاطر خواہ کمی گیا ہے وہ لے آئے گا اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں گے تو مکمل طور پر صورتی انزال یا کے مرشی آپ نجات حاصل کر لیں گے ناظرین اس نسخہ کو باپریز استعمال کریں کھٹی اور طور چیزوں سے پریز کریں جو دھی ہوتا ہے اس کو استعمال نہ کریں کم سے کم استعمال کریں اس کے علاوہ دیوی سے جماع دیا ہے نسخہ استعمال کرنے کے دوران ہر گز نہ کریں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو فرسکرائب کریں تاکہ آپ کا میری آئند آنے والی ویڈیوز کا نوٹسکیشن ملتا رہے شکریہ